قبول کر لے گا یا یہی دعویٰ جو ہے آپ کا قیامت کے دن قبول ہو جائے گا کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم انسان بن گئے میں نے اور نہیں کیا میں نے مسلمان بننے کی بات ہی نہیں کی میں نے نمازی کی بات ہی نہیں کی میں نے روزہ دار کی بات ہی نہیں کی اور میں نے حضی کی بہادی کی بات ہی نہیں کی میں بہت سادہ سے لفظوں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے جملہ کہہ دیا کہ ہم انسان بن گئے آپ یاد رکھیں مسلمان بننے کیلئے کلمہ کی ضرورت ہے مگر کہ انسان بننے کیلئے کوئی کلمہ بھی نہیں ہے مسلمان بننے کے لئے کیا کہیے کہ کلمہ پڑھئے لیکن اتنا ذہن میں رہے اور آپ یاد رکھیں سب سے آسان کلمہ ہے مسلمان بننے کیلئے اور سب سے مشکل کلمہ ہے انسان بننے کیلئے جو ہے نا سب سے مشکل کلمہ ہے کون سا انسان بننے کیلئے اور آپ نے کہہ دیا کوئی کلمہ آپ نے پڑھے مسلمان ہوتے ہیں آپ چاہے مسجد میں چلے جائیے چاہے اللہ کانے میں چلے جائیے چاہے خانہ کعبہ کے ایت کی تچہ ساتھ بکر لگا کے چلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہے کہ صاحب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہوں لیکن آپ گوھر کریں یہ جو آپ نے کہا کہ ہم انسان بن گئے اور مسلمان بن گئے تو ذہن میں یہ بات رہے قرآن مجید نے اس بات کی نفی کر دیا ہے کہ انسان وہ نہیں ہے جسے تم انسان کو ہوگے انسان وہی ہے جسے قرآن انسان گئے قرآن قرآن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں میں پھر آپ کے آپ کی خدمان بنی بات آت کرنا چاہا ہوں کہ ذہن میں رہے بہت سارے حضرات اس غلط فہمے کا شکار ہیں کہ صاحب امام زمانہ غائب ہیں بردے لگنا میرے سامنے مشکل یہ ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ جسے مکمل بھی کرنا ہے اور جس کی آفادیت میں میرے نظر فیشن نظر ہے جس کا فائدہ ہے اور مجھے یہ بات سمجھانا ہے لیکن میں صرف سادہ سے رفضوں میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو پہچانیے آپ آج بھی ہمارے یہ بات کہی جاتی ہیں اور ہر نمبر سے یہ نئی جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امام جو ہے نام پردہ قائم میں آئیں گے بات ہے آئیں گے اب تو جب امام پردہ قائم میں توجہ ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس دنیا میں امام کا کام کر سکے نیوشیہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کاش دنیا اس بات کو پہچانتی دنیا اس بات کو سمجھتی اور دنیا بعد میں سمجھتی کاش ہم نے اسے سمجھ لیا ہوتا ہم نے اسے پہچان لیا ہوتا کہ امام تو ہمارے درمیان میں موجود ہے امام ہمارے درمیان میں موجود ہے اور امام اتنا ہی ظاہر ہے میں جو چاہ رہا ہوں امام اتنا ہی واضح ہے کتنا کربلا میں امت کے لئے حسین ظاہر تھا آپ ہوں دنیا اتنا ہی قرآن امام ہمارے سامنے ظاہر وجود ہے کتنا کربلا میں حسین امت کے سامنے ظاہر تھا یا جمعہ پھلے کے کہوں امام خود نہ ہی آلی بھی ہمارے سامنے روشن کی طرح جو اتنا ہی چاند کی طرح جمعت رہا ہے جیسے رسول اللہ نے جو بردیر کے محلان میں بلند کر کے بتایا کہ دیکھو یہ قرآن ہے اسے پہچانو یہ تمہارا امام ہے اسے پہچانو لیکن اب دنیا نے دنیا نے کہہ دیا کہ اس بار کی طرف سے روح موننے کیلئے آسان کر دیا کہ نبی بھی چلے گئے امام بھی چلے گئے اور کوئی معصوم ہے نہیں ہے لہذا اب پیوانا کیا ہے کہ اب جیسا ہم چاہیں گے جسے ہم چاہیں گے انسان کہیں گے جسے ہم چاہیں گے مسلمان کہیں گے جسے ہم چاہیں گے مومن کہیں گے جسے ہم چاہیں گے برافی کہیں گے جسے ہم کہیں کہ کافر کہیں گے اب یہی وجہ ہے کہ فتر کافروں کے بھی بچ رہے ہیں فتر مرافضوں میں بچ رہے ہیں اور اب جب میں لائے جائے کہ کافر کافر کے خلاف بطوا دے رہا ہے کافر کافر کو بطوا دے رہا ہے اور کافر مسلمان کو کافر بنا رہا ہے پہچانا آپ نے کافر مسلمان کو کافر بنا رہا ہے اور یہ جب میراج ہے ایک پرانتہ سوا پردے محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم امام نشکرِ جسید کو نظر نہیں آیا اگر امامت نظر آ جاتی تو پھر قیامت ہی نہ آتی نہیں کہو امامت دنیا کو مل جاتی تو یہ دنیا میں جو قیامت آ رہی ہے یہ ہرگز میں آتی یعنی قیامت سے پہلے جو قیامت پرنا ہے یہ امام نہ دیکھنے کا نتیجہ ہے امام کو نظر نہ آنے کا در امام کرنا دیکھنا ہے تو اب معلوم یہ ہوا کہ امام واضح ہے امام روشن ہے امام آج بھی بچے ہی چمک رہا ہے جیسے غدیر میں چمک رہا تھا جیسے کربلا میں چمک رہا تھا تو امت نے نہیں دیکھا اچھا تو ہم آج سامنے کہاں چمک رہا بھئی آپ سے پہ سوال آئے یا نہیں اور یہ ذہن میں رہے کہ امام کا کام ہدایت کرنا ہے جب ایک وقت کی نماز ایک وقت کی نماز کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے تھوڑ جو نہیں ہے آپ نے ایک وقت کی نماز کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے تو پڑھ رہے ہیں امام آپ ہزاروں نہیں آئیے نہیں گولتے آپ نے ہزاروں لیکن اگر امام نہیں ہے اگر اُمت کا قائد نہیں ہے تو نماز قائد نہیں ہو سکتی آپ نے گولنی کیا یہ باقی ہوئی کہ ایک نماز کے قائم کرنے کے لیے امت کو امام کی ضرورت ہے امت کو تو آپ دنیا مجھے یہ بتائے کہ یہ صرف ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے یہ امت کی نجات کا مسئلہ ہے یہ امت کی ہدایت کا مسئلہ ہے اس لیے پرور بگایا ہے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ بردگار ہم نے دیکھا ہی کب ہم نے کب دیکھا کب آپ نے اندازہ لگیا اس لیے یہ ذہن میں نہ رہے اگر میں آپ سے جاملے یہ کہوں کہ رسول آپ کے درمیان میں ہے رسول آپ کے درمیان میں ہے تو اس میں کسی شک و شبے کی منجائش نہیں ہے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول آپ کے درمیان میں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں علی آپ کے درمیان میں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں فاطبہ آپ کے درمیان میں موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں حسن آپ کے درمیان میں موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں حسین آپ کے درمیان میں موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام زمانے کا امام حق درمی ہمیں موجود ہے آپ دلیل کو مانگیں گے آپ دلیل مانگیں گے تو نص چاہیے ہمیں بہت توجہ کریں جس مقصد کی طرف لے جا رہا ہے کیوں اس لیے کے پور پر ہے ہمیں یہ کہہ کر کے بہت توجہ کریں ہمیں یہ کہہ کر کے آج میں صرف سادہ سی مسائل دینا چاہتا ہوں اگر مغرب کی نماز میں جائیسی بات ہے جس مسجد میں جو امام ہوتا ہے اگر یہ پتہ جائے کہ امام صاحب آج نہیں آنے والے ہیں سب لیٹ ہوں گے کیوں کیا آپ نے اس دن کہ اگر ٹھیک ہے بھوٹا تو نہیں آیا ہے جب آپ کو ہوگی کہ اپنی امی مردی سے پڑھیں گے تو سب لیٹ ہوں گے آپ نے اور نہیں کیا تو یہ جو ہمیں کہا گیا کہ ساب امام پردے رہے میں ہیں تو اپنی اپنی مردی سے چلو اپنی اپنی مردی سے چلو کوئی آٹھ بجے آرہاں رہاں پڑھ رہا ہے کوئی ساتھ آٹھ بجے آرہاں پڑھ رہا ہے کوئی نو بجے آرہاں پڑھ رہا ہے کوئی دس بجے آرہاں پڑھ رہا ہے یعنی یہ امت کو غفرت میں داننے کا ایک پیغام تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ تو امام ساتھ آنے والے لی ہیں کہ جسے آنے اپنی مردی سے آگے پڑھ کے چلو لیکن کاش آپ نے گول کیا ہوتا کاش آپ نے نبی کی بات کو مانا ہوتا آپ نے نبی کی طرف رجوع کیا ہوتا آپ نے نبی کو دیکھا ہوتا کہ پیغمبر ہمارے درمیان میں کیا کہتے گے پیغمبر ہمارے درمیان میں کیا سوڑ گے جرگے اب پیغمبر نے جب یہ کہا کہ ہمیں جب نہ کہوں کہ محمد تمہارے درمیان میں موجود علی تمہارے درمیان میں موجود فاطمہ تمہارے درمیان میں موجود تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے یاد رکھیں اس لیے کہ قرآن کے دو روح ہیں قرآن کے دو روح ہیں ایک حورت کا نام محمد ہے دوڑے کا نام قرآن ہے ایک کا نام قرآن ہے ایک کا نام عالی ہے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام روح کر قرآن ہے تو آپ یاد رکھیں قرآن کا ایک روح یہ ہے قرآن کا ایک روح میں زمانہ کی دارت ہے قرآن پیغمبر نے کہا برمایا پیغمبر نے کہا اب میں یہ حدیثیں ہی پڑھتا اس لیے ہی پڑھتا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یہ حدیثیں جو میں پڑھ کے جلا جاؤں گا یہ صرف لفظوں کی طرح تعالی کی لفظہ دیکھا کوئی کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے توجہ ہی نہیں اب پیغمبر نے کہا فرمایا پیغمبر نے کہا آلی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن نہیں گوھر کیا آپ نے قرآن آلی کے ساتھ آلی قرآن کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے جو قرآن ابو تا خانے ابو تعلیم میں رکھا ہے نہیں وہاں کیا آپ نے جو قرآن آلہ خانے ابو تعلیم میں رکھا ہے یہ کوئی بے ایمان نہیں کہہ سکتا ہے کہ ترہا ہے نہیں گوھر کیا آپ نے یہ کوئی بے ایمان نہیں کہے گا کہ یہ قرآن ترہا ہے جہاں خالی قرآن ہے آلی میں ہی ہے اس لیے کے پیغمبر گنابہ ہے کہ جہاں قرآن ہے وہاں آلی ہے علی قرآن سے جدہ نہیں اور قرآن علی سے جدہ نہیں تو یہ ایک سنت تھی کہ جو میرا وسیع ہوگا جو میرا جانسیر ہوگا وہ قرآن کے ساتھ ہوگا قرآن اس کے ساتھ ہوگا یہ سنت میں علی کو نہیں دے رہا ہوں یہی سنت حسن کے لیے ہے یہی سنت حسین کے لیے ہے اب جو تمہارے درمیان میں قرآن ہے تو یہ سمجھ لو یہ تلاوتِ خالی اب قرآن کی آیتیں نہیں ہیں تمہارے درمیان زمانے کے امام بیٹھا تمہارے درمیان میں کون بیٹھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ دوبارہ کھو آجی آپ دیکھیں اپنا ملتبہ پیسرانے خدا کیلئے قدر کیجئے اپنی قدر کیجئے میں اب قلن سے میرے تو بودو شروع ہوا ہے اب میں اس کو تمہارے درمیان لے کے جاؤں گا اس لیے کہ ایک مہجز ترمیان میں مجھو دوسر ہاتھ کے ہو گئی تھی کہ قرآن ترسلوال پردے محمد والے اور آج مجھلس پنگلہ میریٹس دوسرے مجھلس پنگلہ میریٹس اس لیے کہ دوسرے مجھلس پنگلہ میریٹس لیے کہ آج بھی لیے آرام کرتا تو کل سب لوگر میں بیٹھتا ہوں آپ کا انتظار ہے میں دیکھیں تو ہوں گا ایک سلام کردیں محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے ایسا نہ ہوگی آج کی طرح کردیا تو جو ٹھے لیٹس ہی ہوگی تو لیٹس ہی نہیں تو میں یہ کہا تھا کہ میں کچھ سادہ سے لگوں میں تاکہ بات کو ہمتا ہے یہ باہ با کی نظر نہ ہو جائے میں اترا چاہتا ہوں میں پہجاننا چاہتا ہوں تو بجاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہاں یہ کھیلا کھیلا تو ہمارے ذریعہ میں کیا نظر جاتے ہی ہے یہ کہا گیا کہ یعنی اس دور میں اس دور میں ہمارے پاس یہ تلہا قرآن نہیں یہی قرآن مصطفی بھی ہے یہی قرآن علی بھی ہے یہی قرآن باطمہ ہے یہی قرآن حسن ہے یہی قرآن حسین ہے یہی قرآن محمد والے یہی قرآن حسن ہے یہی قرآن حسن ہے یہی قرآن حسن ہے اب جس نے اس قرآن کو اکھا لیا جس نے اس قرآن کو اپنی دوز میں دے دیا اب پہتنا مختلف ہے کہ مصطفیٰ اس کی حسن میں بھائی بھی پہتنا قدر کیجئے اپنی اپنے آپ کو پہتنا لیے اس لیے کہ پیغمبر نے علی کے لیے جنرہ کہتے بنا دیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی کس کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ ہے اور جہاں قرآن ہے وہاں جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے تو آپ پہنمبر نے ایک سمجھ دی ہے کہ یاد رکھ رکھ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنرہ جس طرح سے یہ میں تنہا محمد نہیں ہوں اول بھی محمد نہیں ہوں اہلے بھی محمد کل بھی محمد صاحب کے ساتھ محمد ہیں تو جس طرح سے قرآن محمد سمجھتا ہے تو مصطفیٰ بنتا ہے تو اس طرح سے جب آفار سمجھتا ہے تو قرآن محمد صاحب محمد صاحب اب قرآن تیہ ہو گیا کہ اس زمانے میں اس زمانے میں کسی کو شروع کرنے کی ضرورت تھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام کیا جاتا ہے آپ کو کسی موروی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں قرآن کے ساتھی سے پوچھو زمانے کے امام کے ساتھی سے پوچھو امام زمانہ کا ساتھی کون ہے امام زمانہ کا ساتھی کون ہے قرآن امام زمانہ کا ساتھی کون ہے قرآن میں کی اس لیے کہ کوئی نیا قرآن آنے والا نہیں ہے قرآن یہ ہی رہے گا قانون یہ ہی رہے گا جدان یہ ہی رہے گا تو امام زمانہ کا یہ قرطبو قرآن کی الفار لنگ دونے زمانے کا امام تمہارے زمانہ کون بول رہا ہے زمانے کا امام بول رہا ہے اس کے مطمئنہ کیا ہے یہ قرآن تنہا قرآن کی عظمت کو پہچھانگی کہ کسی کو معلوم کرنا ہو کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی ہے جائے گا ایک بلندہ سلوہ کا ساتھ اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اس پر آجا آپ کی سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قرط فہمی ہے جائے گا یہ قرط فہمی ہے جائے بھی ہمیں کہ ہم مصطفیٰ کی رضایت کو نہ سمجھیں تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں کا فائدہ دیا جائے کلمہ کا کہ تمہیں ہمیں یہ نہ پتے جائے کہ مصطفیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے ابھی ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے عهادی ہم فائدہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے دیکھئے مجلس سے ہسیم راضی یا نہیں ہوں گے علی راضی یا نہیں حسن راضی یا نہیں کیسے پتہ چلے گا کیسے پہمانہ تو ہوانا تو یاد رکھیں کہ اس سے قرآن بھی راضی ہے اس سے مصطفی بھی راضی ہے اس سے فاطمہ بھی راضی ہے اس سے حسین بھی راضی ہے اس سے زمانے کا امام بھی راضی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ چوکہ کی نزا کا نام قرآن میں مجھے سلامت بندل محمد و حالت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم ایسے دور میں ہیں جس طور میں مصطفی نہیں علی نہیں نہیں ہوگی جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفی کو دیکھ ریا جس نے قرآن کو دیکھ ریا آج آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ علی کی صورت کیا ہے علی کی صورت کیا ہے علی کا کردار کیا ہے علی کا آلی کل اور علی کا رکھ جا جائے تو یاد رکھیں دنیا کی تاریخ منا دیکھیں قرآن کی آئینے میں دیکھیں قرآن کی آئینے میں دیکھو قرآن کی آئینے میں دیکھو جو کہ یہ وہ مذہب نہیں ہے جس کے رہبر مر جاتے ہوں نہیں کہ آپ نے اس کا رہبر نہیں ملتا ہے اس کا رہبر نہ پہلے مر رہا ہے نہ آج مر رہا ہے جو ہے آہاپ ناندہ درہا ہے جب مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو جب آئی امام کا قرآن کو دیکھو میں یہ اور کیا ہو قرآن کو دیکھو قرآن کو دیکھنا ایسا ہے جیسے مصطفیٰ کو دیکھو قرآن کو دیکھنا ایسا ہے جیسے علی کو دیکھا قرآن کو دیکھنا ایسا ہے جیسے حسن کو دیکھا قرآن کو دیکھنا ایسا ہے جیسے حسین کو دیکھا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں نے علی کو نہیں دیکھا اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حسن کو نہیں دیکھا اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حسین کو نہیں دیکھا نہ یہ لڑت ہے جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس آدم بھی ہے اس کے پاس نوح بھی ہے اس کے پاس ابراہیم بھی ہے اس کے پاس موسا بھی ہے اس کے پاس قیسا بھی ہے اس کے پاس جہیا بھی ہے اس کے پاس قدریس بھی ہے اور میں یہ کہہ رہو کہ یہ سمٹہ ہے آدم سے نی کر کے عیسیٰ تک سمٹ کر کے توجہ جارہا ہوں یہ سمٹے ہیں تو علی بنا ہے وہ صحیح میں سمٹے تو قرآن بنا ہے اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید اور یہ قرآن مجید آپ کو ساعت کیا کہ دین کے دو روح ہیں دین کے دو روح ہیں دین کے دو روح ہیں اس کا ہی سامنے دین کا جب روح ہماری طلب ہوتا ہے تو مصطفیٰ ہوتا ہے مصطفیٰ سامنے growsد مرتضیٰ سامنےFL ہسن سامنے growsد حسین سامنے ہوتے اور جب دیر کا دوسرا ہوت ہوتا ہے یہ سب پیچھے چلے جاتے ہیں قرآن سامنے آتا ہے قرآن سامنے آتا ہے کاش اس بات کی آپ کا درمی سکتے ہیں قرآن ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے ہمارے درمیان قرآن میں موجود ہے اور یہ سمجھو کہ سب موجود ہیں سب موجود ہیں اب جو بات ارب کرنا چاہتا ہے آپ میں آپ کی جدت ہے کہ جب قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے باباپ نے زیادہ دکھے کہ قرآن کو دکھنے ہیں انسان بننے کے لئے صرف قرآن ہے نیور جان انسان بننے کے لئے آپ دنیا کی کسی جورسٹی میں جائیں گے وہاں سے آپ کو ایک ڈگری دیتے گے آپ کو پی ایس ڈی کی ڈگری دیں گے آپ کسی بیٹیل میں جائیں گے وہاں جاتا کہ چار پوائچ سال جائیں گے ایک ڈگری دیتے گے ڈگری ایس کی آپ کسی دوسرے کارل میں جائیں گے وہاں سے آپ کو ایک ڈگری مل جائے گی انجیریر کی آپ کسی اور کارل میں جائیں گے وہاں سے کوئی شائنس کی ڈگری مل جائے گی کوئی کمپیوٹر کی لیکن مجھے انصاف سے بتانا جو بات کہا رہا ہوں میرے مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی مشرق سے لے کے مغرب تک جنوب سے لے کے شماعت تک مجھے کوئی ایک ایسی جو مجھے بتا دیجئے کہ جس کے اندر اس ڈگری کے علاوہ انسان بننے کی ڈگری ملتی ہو انسان بننے کی ڈگری کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے آپ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں مگر ڈاکٹر بنے گا وہ سکتا ہے ڈاکٹر تو بہت اچھا مگر انسان اچھا نہ ہو مگر انسان اچھا نہ ہو مگر آپ نے بات پہتی ہے ڈاکٹر بہت اچھا ہے مگر بہت بدا ہے بہت لازی ہے بہت دنیا پرس ہے یعنی وہ مریض کو نہیں دیکھتا ہے پیسوں کو دیکھتا ہے اسی طرح سے آپ کم میں چلے جائیں نجب میں چلے جائیں اچھا عالم بنا دیں گے اچھا عالم بنا دیں گے مجھے یہ بتائی ہے اچھا انسان ہوا رہا ہے عالم ہونا کافی نہیں ہے اس لیے دنیا کی ساری یونویسٹیاں جو ہیں سارے کالیجی جو ہیں دنیا کے سارے سکول جو ہیں وہ آپ پر جگری دے کر کے مارکٹ میں بھیت ہو سکتے ہیں مگر انسان بنا کے نہیں بھیت سکتے ہیں میرا کام انسان بنانا ہے کمارا کام ڈاکٹر بنانا ہے حضرت سبحان عوض اللہ جی اس لیے اس لیے بہت کریا آپ دنیا میں جائیں کہ جتنی دیگریوں کی ویلیو کیا ہے آپ کو بتا ہے آج دیگریوں کی ویلیو ہے وہ آپ کو بتا اور دیگریوں کی ویلیو کی ویلیو کی خرام ہوئی ڈاکٹر کیوں بز رہا ہوئے علماء کیوں بز رہا ہوئے میں نے کر کے تکریب میں بھیجی دی علماء بز رہا نہیں ہے ٹکٹر بز رہا نہیں ہے انجینئر بز رہا نہیں ہے دنیا کا کوئی ایک شعبہ ایسا باتا دو کہ جو پاپ ہوں نہیں اور کیا آپ نے کوئی ایسا شعبہ باتا دو کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہر جگہ نشبت ہر جگہ پہ امانی ہر جگہ دلالی ہر جگہ پہ چوری تو کام پھر بجا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تم نے داکٹر کو بنا دیا اگر انسان نہیں بنایا اس نے قرآن نے آواز دی داکٹر وہاں بنے گا انسان ہم بنا دے قرآن نے آواز دی آؤ ہمارے سامنے آکے بیٹھو ہم تمہیں انسان بنائیں گے اور جب ہم انسان بنائیں گے تو جو ہے جب ہم انسان بنائیں گے تو آپ داکٹر بنوگے وہ بھی کمال پڑھو نہیں وہ کیا اس لیے دنیا کے ہر شعبہ پاک میں ہے انسان پہلے ہے بلند ترسلوہ پڑھ دیں اللہ ہمارت میں ہے وحفظ محفظ والی وحفظ وحفظ ایک نارا خاسی اپاسی اپاسی بلند ترسلوہ پڑھو اپاسی حیرت علیہ وآلہ اگر انسان بن گئے تو دنیا کی ساری مشکلیں بہت حکم ہو جائیں گی میں نے بہت بڑی بات کہنی بہت بڑی بات کہنی اور یہ سکھیں دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں دنیا کی جتنی جنگیں ہیں یہ سرحدوں میں جو مرک تقسیم ہیں زمین پٹی ہوئی ہے زمین جنگ کا میدان بنا ہوتا ہے گھر جنگ کے میدان بنے ہوئے ہیں دیواریں ٹوٹ رہی ہیں کہیں سرحدیں بن رہی ہیں کہیں سرحدیں ٹوٹ رہی ہیں یہ بھائی بھائی میں بٹ مارا یہ بھائی بہن کا جگڑا یہ باکیجے کا جگڑا یہ پروسی کے ساتھ جگڑا اصل میں یہ سارے جگڑے ہیں اس لیے کہ پروسی تو ہے مگر انسان نہیں ہے بیٹا تو ہے مگر انسان نہیں ہے بھائی تو ہے مگر انسان نہیں ہے اگر یہ انسان ہوتا تو دنیا میں جھگڑا ہی نہ ہوتا دنیا میں اگر صرف انسان بن جائے انسان صرف انسان بن جائے تو سارے جگرے خود پر خود خطن ہو جائیں گے اس لئے اس تقریف میں یہی سمیت کر کے بس چند دوروں گزار شرطوں اور بات کو آگے پہنچا تو اس پر انتا اصلات پڑھ دے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اوہی سمارٹ چاہیے پہنچا اچھا میں کبھی تو بھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ ٹیڑھ فٹ کام باز بندہ ٹیڑھ فٹ کام بہائل لی جائے خوبرا محمد وآلہ 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 آپ کے ایک گھر میں پانچ آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں میں صرف قوصہ بتا رہا ہوں اس لئے کہ یہ ممبر کے لئے میں لائے گا کہ آپ کو یاد دی رہا ہے کہ کہاں گلتی کر رہے ہو آپ کہاں غلط ہو یہ ممبر بتائے گا اور جس دن ممبر سے یہ بتانا قتم ہو گیا وہ دن بھی کوئی دنیا میں جگہ نہیں دے رہی گا اور یہ گھر میں پانچ آدمی ہیں تو پانچ موبائل ہیں قوصہ بتا رہا ہوں اب پانچ موبائل کی قیمت قبول اببہ جی کا قبول کتنے کا ہے امہ جی کا کتنے کا ہے بہن جی کا کتنے کا ہے اور بھائی جی کا کتنے کا ہے اگر قوصہ لگا لے آپ قوصہ لگا لے تو میرے خارن ایک لات سے تو کم نہیں ہوں گے اس لئے کہ بیس لات سے نیچے کا تو غلط ہو نہیں کہہ رہا ہوں گے غلط ہو نہیں کہہ رہا میں بیس کا بتا رہا ہوں یہ آدھی کی بہت ہے یہ بھی میں جھوٹ بھول رہا ہوں امہ سے اس لئے تاکہ سکتی عزت محفوظ رہ جائے ایک لات کے موبائل کسی کے گھر میں اب ایک لات کے موبائل میں خرچہ توڑ دیتے ہیں ہاں مہینے کا اور نہیں کرنا میرے بات کے اوپر اب آپ نے اندازہ رہا کہاں غریب ہیں ہاں مہینے کا ہاں مہینے کا موبائل کی کور مہینے کا موبائل کی کور اس کی سفائی اس کی ٹیکولیشن کاش اتنا اپنے آپ کو سجایا ہوتا تو موبائل کی ضرورت رہ پڑتی ہے اتنا اپنے آپ کو سجایا ہوتا اتنا اپنے آپ کو سجایا ہوتا ہم اپنے دیکھاں پھر میں یہ کہا رہا ہوں یہ آپ کی بات کیا یہ ہماری میں پوری ہے مسلح پہ سجدگاں ہویا رہا ہوں موبائل ساوپنے ضرور ہوتا ہے ہاں نا یعنی یہ مسلح کے حصہ بر دیا یعنی نمال نماز اتنی ضروری نہیں ہے نماز یاد رہے یا نہ رہے نماز یاد رہتا ہے پھر میں ایک جمعہ کہتا ہمارے پہچانا لوگ کہتے ہیں صاحب غریب ہے کہاں سے غریب ہو بھائی کون آپ کی کہتا ہے میں غریب ہوں وہ زمانے چلا گئے یا غربت کا رونہ ہوتے تھے لوگ خدا کی قسم آج اتنا اخراجات ہمارے ہیں صرف موبائل کا خرچہ تو ہے صرف ایک موبائل کا خرچہ ہے گھر کا اس کو اور آپ بیننز بنا کر کے رکھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سال بار میں ہمارے گھر کے اخراجات کتنے ہیں موبائل کتنی مطمئن چیز ہوتا ہے موبائل کی سنگھ کا کتنی مطمئن چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد کو اخراجات ہیں جو کتنے ہیں تو آپ کو اندازہ کہاں ہم غریب ہیں یا ہمیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اخراجات کتنی مطمئن چیز ہوتا ہے موبائل نے نقصان کیا کیا نقصان یہ کیا کہ اس دور میں کوئی انسان کسی انسان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے گھر میں آپ چار آدمی کو دیکھیں گے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں گھر میں چار آدمی ایک اسکونے بیٹھا ہے ایک اسکونے بیٹھا ہے ایک اس پر جیسے قرآن کے پارے پڑھ رہے ہیں جیسے قرآن پارے پڑھ رہے ہیں اور اس سے غفلت جو ہے جہنم کا ذریعہ بنے گی یعنی اس قرآن سے غفلت جہنم نہیں گھر کیا ہم نے اتنا اتنی تغوضو اتنی محنت اتنی جگسوئی کاش اگر اتنی جگسوئی وحی الہی کے اوپر کی جاتے گی اللہ اللہ Sir اپا بلا رہے ہیں بیٹھے کو سورہ ہی نہیں دے رہا اپا بلا رہے ہیں بیٹھے کو سورہ ہی نہیں دے رہا ایک آواز تھی کوئی نہیں سورہ دیا دوسری آواز غفل Dayton بیٹھا سن رہے ہو کہاں سن کیا کارد دے کیا بیٹھ مجرے ہی کس چیز نہیں ہمیں آپ نے انتر در رہے ہیں بیشاہ آپ مانچ سل کو کماری کر رہے ہیں آپ سوسائیٹی کو کمارے کر رہے ہیں اچھا مکائیز جز عین رس ہوگی ہے ہیں یہ قائد کر رہا ہوں نہیں electric چاہئے اسے مسر میں بھی ہونا چاہئے ہر جگہ ہونا چاہئے اسے مسر میں بھی ہونا چاہئے اچھا پھ Rein صاحب آپ کہاں تھے کیا그 سب فیسگوک پر ہمارے دوست ہیں کہاں گے میرے دوست پاکستان میں بھی ہیں دنیا میں کون سمبول کا ایسا جہاں میری دوستی نہیں ہے اب وہ مجھے لائک کر رہے ہیں میں انہیں لائک کر رہا ہوں میں انہیں نمبر دے رہا ہوں وہ مجھے نمبر دے رہے ہیں خلدار کی قسم بہت بڑی بات کہہ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے سب دوستی تو میں نے کہا لیا یہ سب سے میری دوستی ہے اسلام کیا کہہ رہا اسلام نے منہ نہیں کیا کسی نہیں اسلام نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے امریکہ میں دوستی کرو کیا ہے تم جاپان میں کرو کوئی درج نہیں اچھا ہے لوگوں سے چار پہ سلام منو میں یہ کہہ رہا ہوں مگر یہ مجھے انسان سے بتائیے کہ تمہارے دوست ہزاروں میں مگر مجھے یہ بتائیے گار میں بھائی سے دوستی ہے نہیں کر گی آپ نے چکا سے دوستی ہے مامو سے دوستی ہے خاندان میں دوستی ہے پڑوسیو سے دوستی ہے کہا سب ان سے ہماری نہیں بلتی ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تو مجھے کہنے دیجئے جنازہ اٹھانے کے لیے امریکہ سے بلائیے جنازہ اٹھانے کے لیے جاپان سے بلائیے امریکہ سے بلائیے لندن سے بلائیے جب روح نکلے تو ان سے کیا دیجئے کہ مجھے کیونے روح کر دیجئے دوستی ساری زندگی باہر سیدھا تمہیں یہ کریں کیوں کریں دیجئے کیا آپ نے یہ تمہیں سیدھا کیوں کریں ان کو بلاؤ سیدھا کریں گے اس لئے اسلام نے کہا کہ جو گھر میں دوستی کرنا نہیں جانتا دیجئے کی دوستی کو نہیں نبا سکتا جو گھر کے میلان کو نہیں چلا سکتا وہ دنیا کا فیلی انسان ہے وہ فٹ ساپ آپ کو شیر نہ کہے کہ میرے ہزار دوست ہیں دیجئے کیا آپ نے وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اتنے لائک کرنے والے ہیں مجھے اتنے پسند کرنے والے ہیں اس لئے یاد رکھیں حق خود دیتے ہو تم اپنا حق خود دیتے ہو جب تم اپنے تعلقات توڑ دیتے ہو اب ان کی یہ ہے کہ یہ تو زمانے شرافت ہے کہ دوستی نہیں بھی ہے تب کی تیڑے کو سیدھا کر دیتے ہیں بڑوشی سے تعلقات اچھے تھی ہے چھلی اب ساپ درمی شور مجھے کیا ہوا بھئی کساب اور وہ نکل بھی ہے اس لئے آپ پر در محمد آلیں گھونا اللہ صلی اللہ محمد آلے آپ ساں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہ جتری باتیں کہہ رہا ہوں ملہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کساب عروض نہیں کرنے کیا آپ پیٹے کو پتا نہیں کہ کدھر موڑے آپ سمجھے کس پر مکہ رہا ہوں اس لئے کہ کبھی زندگی میں یہ پوچھا ہی نہیں زندگی میں کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اگر اببہ کی روح نکل جائے ہاں اببہ کی اگر روح نکل جائے تو کدھر روح کر دیں کہا یہ بات سمجھی ہوتی یہ پہجانہ ہوتا ہے یہ جملے کو اس جملے کو سمجھا ہوتا آپ صاحب لائے رکھی ہوئی ہے پڑے ہوئے ہیں اببہ کی مو بھی نکل گئی اب صاحب ہونے میں لے لے ہوئے ہیں پڑوسی آیا ہے ایک آدمی اب زندگی ساری پڑوسی کو برداشت نہیں کرتا تھا دعائی کرتا تھا کب چھوڑ کے بھاگے نہیں ہمیں حضم نہیں ہوتا پڑوسی پڑوسی ہمیں حضم نہیں ہوتا خاندان والے حضم نہیں ہوتے اچھا آج جو یہ ہے اتنا مجھد جو ہم باتتے ہیں کس کے لئے مطلب خاندان والوں کے لئے اچھا بھائے ہیں خاندان والوں کے لئے آپ یاد رکھیں میں بات ہے ہم ہوں جو اپنے خاندان کا نہیں ہو سکتا رب اس کا حقیز نہیں ہو سکتا چلنگ کر کے جا رہا ہوں کسی کو اس باک کے اور جو اپنے خاندان کا نہیں وہ دیندار نہیں وہ دیندار نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے وہ لاکھ روزے رکھے وہ لاکھ ہاتھ کرے وہ لاکھ ازاداری کرے جو اپنے خانوادے کا نہیں ہے وہ دین کا نہیں ہے پھر وہ چاہے جہنم میں جائے چاہے جہاں بندی جائے دین اسے پتاکس نہیں کر سکتا اب آپ نے انتظر آدھے دین کو اقرام میں سکتا سمجھ نہیں ہے کہ آپ نفرتے بھی کرتے رہے پھر بھی ملنگاری آپ دینے بھی کرتے رہے پھر بھی ملنگاری آپ فترے بھی بارسار بھی بھی کرتے رہے پھر بھی ملنگاری ہمار جو چاہے کریں اب یہ بھی ازادار پکے مہر لگی ہوئی ہے نہیں میرے حدی تو کب آپ نے انتظر لگایا کہ صاحب اب سیدھا کون کرے پڑھو سیا ایک سوا پڑھ دیں محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ آید آری 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 اب قرآن کیا کر رہا ہے وہ جو کرے گا کہ ایک ساتھ پڑوسی آئے گا سیدھا کرے گا پڑوسی آئے گا کون کرے گا سیدھا کرے گا کدھر سیدھا کرے گا بھائی آپ نے بہت بڑی بات کہا رہا ہوں ارے دنیا میں تو سیدھے کرنے والے مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے سیدھے کرنے جاتے ہیں کچھ ادھر اگر سیدھے نہیں ہوتے تو ادھر سیدھے ہو جاتے ہیں پڑھا دے رہا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمہیں آج سیدھا کر رہا ہے کیا تم اس کا ہاتھ مکا سکتے ہو آئے آئے گا کیا تم اس کا ہاتھ بدلا دے سکتے ہو اس لیے کہ آج تمہاری عزت کی لاز رکھی ہے تمہاری اولاد کی عزت کی لاز رکھی ہے ورنہ کر دس آدھے اور گھنٹہ ہو جائے اور اگر نے گھنٹہ ہو جائے اور پتا جارا کہ سیدھا نہیں کیا آنے والے کیا کہیں گے ارے کیسے بے دین دفتہ ہے کیسا بے دین دفتہ ہے جن کو یہ پتا نہیں کہ مردے کو کنے در موڑنا ہے مردے کو کنے در کرنا ہے بات سمجھے گا میں ٹانسانا اس لیے ہی خودارہ 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 آپ محبت کی دیئے حسین کے لیے نفرت کی دیئے حسین کے لیے جہاں حسین نے کہا ہے محبت کرو وہاں کرو جہاں حسین نے کہا ہے محبت کرو اب قرآن کے لیے بہت رہا ہوتا ہے بات ہے ایسی بات ہے قرآن نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اپنی مردی سے کیوں چلے ہیں بابا دا کے لیے میں ہاتھ بڑھ رہا پھر کہہ رہا ہے اس لیے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں یہ میری نوزوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ فرش عذاب ہے اس وقت آنا حسین کو قبول ہوگا جب قرآن تمہاری گواہی دیں گا اگر قرآن نے تمہاری گواہی نہیں دی وہ تو تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہے قرآن کہے گا کہ یہ مجھے قبول ہے حسین کہیں گے مجھے قبول ہے یہ آج سے قرآن کو پوچھ کیا نا پوچھ کیا نا پوچھ کیا نا اور پھر جو یہ نہ کہنا کہ سب قرآن جواب نہیں دیتا آپ کس کی ماننے والے ہو آپ محصول کے ماننے والے ہو امام جعورِ صادق علیہ السلام آپ مجھے امام فرماتے ہیں کہ بھلا مولانا صاحب نے حصیب فرمائے عالم دین میں ہم کی موجودگی میں ہی جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی صدق علیہ السلام کے اس کا قرآن فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اتنا پڑھا نہیں ہوتی آپ میں نے قرآن کو اتنا پڑھا کہ قرآن مجھ سے باتیں کرنے لگے ہاں 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 میں نے قرآن کو پڑھا ایسے پڑھا کہ قرآن مجھ سے باتیں کرنے لگا یہ امام جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے لئے نہیں کہہ رہے ہیں یہ تم کو بتا رہے ہو کہ اگر میرے ماننے والے ہو تو تم قرآن کو پڑھو گے قرآن تمہیں جواب دیتا جائے گا قرآن تمہیں جواب دیتا اب میں باپ کیا گیا رہا تھا اب آپ نہ کہیں گے کہ میں بھول گیا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ نفرت کرنے کو کوئی پیمانہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ مرفرت کرنے کا کوئی پیمانہ قرآن نہیں بتائے کسی سے کوئی ذرکنے کا کوئی پیمانہ قرآن نہیں بتائے کسی سے نفرت کرتے کوئی پیمانہ نہیں نہیں ہے اچھا ہمارے اصل ہیں اب آپ بتائیے قرآن مجید میں ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے قرآن میں جتنے بھی لوگوں کہتے ہیں آج اس فرش عزاز سے عہد کر کے جائیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور یاد رکھیں جو قرآن کے ساتھ ہو جائے گا وہ پھر زمانے کے امام کا ہو جائے گا جو قرآن کے ساتھ ہو جائے گا قرآن نے کہا کہ قطع تعلق حرام ہے خاندان والے ستار ہیں خاندان والے پریشان کر رہے ہیں خاندان والے عذیت کر رہے ہیں تو اسلام نے کہا کہ مہم بزور نے یہی ہے نا قرآن میں کیا کہا قرآن نے کہا کہ خاندان والے بہت پورے بہت پورے مگر کتنے بھی مورے ہیں اگر تم سے روچ بھی جائیں تک بھی تم نہیں روچ سکتے حتی کہ اگر بات نہیں بھی کرنا چاہتے سلام کی حد تک رشتے کو باقی رکھو سلام کی حد تک یہ قرآن قطع تعلق کیا ہے قطع تعلق تعلق وہ دور دے رہا ہے اسلام نے حرام کرا دیا قرآن نے حرام کرا دیا اب مجھے ان صاحب سے بتاگیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ تم کا تعلق رہیں کر سکتے رشتلالوں کے درمیان میں بات چیت بار نہیں کر سکتے ہم سالوں گزر جاتا ہے بات نہیں کرتے پھر بھی پکے مسلمان جائیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہی حرام ہے تم مسلمان ہو تو قرآن کے ساتھ چلو تو اب میں نے یہ بات کہی میں نے یہ بات کہی کہ یہ میں نے بتایا کہ زمانہ کا حیات کہہ صاحب اتنی دوستیاں ہیں تو سیدھا کس نے کیا کس نے کیا پروشیوں نے خاندان والوں نے آئے اچھا نجس تھے آئے اگر میں یہ نہ کہوں ساری زندگی کی نجاست کو یہ تین ایک ہی کافی تھا ایک گسر میں ایک ہی کام ہو جائے تھا ایک ہی مرتبہ ہو جائے تھا کام مگر نہیں کیا کیا تاریخ ہے یہاں پاکہ خدا کی قسم کہ آج میرے پاس وقت ہوتا ان تین غصروں کے بردگے کو میان کرتا اور اس انداز سے بات آتا خدا کی قسم یہ تین غصر وہ ہے جو زندگی ساری کی نجاستوں کو جور کرنے کے لیے یہ تین نجاست ہے صرف تین غصر نہیں ہے کسی باک کسی ہے اگر کوئی سارے زواب پر محجز پڑی تو اس میں اقصد میں اس کا دکھتیا کرتا ہوں آج نہیں شروع گا میں نے اس کیا آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ نجس تو ہیں غصر دے رہے ہیں کون دے گا غصر پھر کہہ رہا ہوں یہ جو تمہارے پڑھوز کے جن سے تم نفرت کرتے تھے ہے نا اب ایک باتوں میں یہ غصر دینے والے بی آئی پی ہوتے ہیں یا لئی ہوتے ہیں ہاں 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 پینٹ کوٹ والے کو ہیں سفاریوں والے کائیوں والے کبھی آپ کو کسی مردے کو ڈھوٹے ہوئے نظر آئے ہاں ایک بات سنو تو دوستی ان سے کرو کہ جب تمہیں اللہ کے پاس بیجے تو پاک کر کے بیجے اور یہ تو وہ ہے کہ جو تمہارا مجھے ہر بھی گوارا نہیں کرتے یہ صرف دنیا کو دکھانے کے یادیں ہیں کہ ہم نے اس کی بید میں شرکت کی ہاں ہم یہ لوگوں سے دوستی بیشار لیکن قریب سے کرو اس لیے کہ کپر بھی غریب دیتا ہے دوسر بھی غریب دیتا ہے کپر بھی غریب پہلاتا ہے اور نمازِ دیناتا بھی غریب ہونے بھی پڑھتا ہے سلام بنے محمد اللہ سلام بناء محمد primer حلوم بناء محمد حلوم بناء محمد حلوم بناء محمد حلوم بناء محمد کردشمنین محمد کردشمنئی مرضاchoёز لئ Library اللہ بیسی میرا نوجوان تب کا اس بات کو سمجھے گا ہماری ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں ہماری ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں فرش عذا کے اوپر آنے سے آپ کی ذمہ داریاں کم رہی ہو جاتی پڑ جاتی خات پہنچیے خات پہنچیے رہو آپ کا فرش عذا پہنے ہی آئے آپ کی ذمہ داریوں بہت کم تھی ایک سلام پڑھیں محمد وآلہم سلام پڑھیں محمد وفرش عذاب آپ کی ذمہ داریاں ہائے دری لبیگا حسین لبیگا حسین ہائے دری ہائے دری اس لیے جتنے لوگ پاڑ میں پہلے آتے ہیں آگے 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 کے لئے بات نہیں آگے وہاں گو جتے ہیں سلام پر دریمبر والد فرض یادہ کے اوپر آنے سے آپ کی ذمہ داری کم نہیں ہو جاتی بلکہ فرض یادہ کے اوپر آنے سے آپ کی ذمہ داری مل جاتی ہے اب میں ایک دورہ کہہ کر کہ بات کو تمام کر دو تاکہ میری ایک بات کم سے کم ایک مقام تک فرض یادہ کے اوپر آنے سے پہلے اگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں تو کم سے کم حسین کے اور اپاس کے رشتے کو سن کریں اے جانب اور پھر میں جب لکھوں خطرناک ترین رشتے دوریاں کے اور جو رشتے نفرت کی مثال میں تو پیش کی جا سکتے ہیں مگر محبت کی مثال نہیں دی جا سکتی اور وہ دو رشتے کام سے رشتے ہیں وہ ہے عباس کا اور زہلت کا کہ جس رشتے نے دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ اگر رشتے خدا کے لیے ہو تو محبتیں ہوتی ہیں اور رشتے دنیا کے لیے ہو تو نفرتیں ہوتی ہیں اب اگر کر سے آپ نے کربلا کربلا نے رشتوں کو بچایا ہے جہاں دین کو بچایا ہے جہاں دین کو میراج ادا کی ہے وہاں کربلا نے رشتوں کو بھی میراج ادا کی ہے کربلا میں ہر رشتے کو حسین نے میراج تک پہنچایا ہے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ کربلا میں ہم فقط دیندار بنانے کے لیے لائے تھے نہیں ہر وہ انسان دیندار ہے کہ جو رشتوں کو پہچا ہوتا ہے یہ میری تطریقہ روز گلاسہ ہو رہا ہے شرکت ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ باپ دس دن تک مسلسل رپیٹ کروں گا کیا کروں گا کہ رشتوں کو جو نہیں پہچا ہوتا جو باپ کو نہیں پہچا ہوتا جو باپ کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ کبھی حضادار نہیں بن سکتا نہیں آپ علم کو چونتے ہیں چونتے نہیں چونتے چونتے ہیں سب چونتے ہیں موسیقی بات ہے علم کو چونتے ہیں مگر میں بات کہوں خدا کی قسم آپ علم کو چونتے ہیں یہ آپ کو اچھا لگتا ہے پہت بڑی بات کہہ رہا ہوں موسیقی بات کہہ رہا ہوں اس کو کوئی توجہ دیجئے میں آپ علم کو چونتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے یہ کس کو پسند ہے آپ کو پسند لیکن آپ آپ کے ہاتھ چونتے ہیں یا اباس کو پسند ہے تو ابا مجھے انسان سے بتائیے آپ کی پسند بڑی ہے یا اباس کی پسند آپ عباس کو علم کو چونتے ہیں یہ آپ کی پسند ہے تو چونتے ہیں میں نہیں منا کر رہا ہوں زیادہ چونتے ہیں احترام کیجئے علم کو چونتے ہیں یہ یہ فقر ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ علم کو چوننا یہ آپ کی پسند ہے باپ کے ہاتھ کو چوننا یہ عباس کی پسند ہے بڑے بھائی کا ہاتھ چوننا یہ عباس کی پسند ہے زینب کے بہن کے سامنے چک جانا یہ عباس کی پسند ہے بڑی بہن ہے زینب لیکن ایک جملہ کہوں میں حضرت آیت کا ایک جملہ کہوں میں مسائطی شاہ کسی کی طرف آجا ہے اللہ علیہ وسلم یہ ذکرہ میں زینب ہمیشہ اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے یہ عباس بھائیہ میرے سامنے جب آؤ سر اٹھاؤ یہ سنتے ہیں اللہ مسرین ہوتے میرے سامنے آؤ لیکن جناب عباس کہتے تھے کہ بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نگاہیں آپ کے چھلے رہو دیکھیں اللہ یہ عدب یہ احترام تھا جناب زینب اور یہی بچاتا ہے میرے آپ چکے کربلا صرف نمازوں کو بچانے کے لئے کربلا صرف روزوں کو بچانے کے لئے کربلا رشتو کو میراج ادا کرتا رشتو کو بچاتا ہے اللہ اور ہر رشتے میں کربلا میں ایک حق ادا کرتا ہے مسلم بھائی مسلم بھائی اور آپ نے لیکھ ہوئے جگہ کربلا کی بنیاد کا نام مسلم اور کربلا کی انتہا کا نام حسین اور جس مسلم کو کربلا کی بنیاد بنایا گیا ہو جس کے اوپر کربلا کی بنیاد رکھی ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا جس کا انتخاب حسین نے کیا جس کا منتخب جو منتخب حسین نے کیا ہو اور یہ حسین کی چاہت ہے کہ مسلم مسلم تم میرے نائب بن کر کے جاؤ گے میرے سخیر بن کر کے جاؤ گے یہ خسین کا انتخاب ہے جب آپ نے مسلم نے سر جگہ لیا مدینہ چھوڑ دیا لیکن چتے ہوئے جب ایک مرتبہ مدینہ سے نکلنے لگے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے مسلم کے دامن سے لپڑ گئے پر ایک پر طاقہ بابا آپ کو پتا ہے ہم آپ کے بغیر سو نہیں سکتے آپ کے بغیر ہمیں چہر نگی میں اٹھا مسلم نے جب بچوں کی طرف دیکھا اسکر نے کہہیں توڑائی تو کہا کہ میں وکسی کی طرف جا رہا ہوں میں مشکلات کی طرف جا رہا ہوں میں پریشانیوں کی طرف جا رہا ہوں بچوں تم کہاں جاؤ گے کہے بچوں نے آواز دیو اے بابا اے بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشانیوں میں جا رہا ہوں ارے کل حسین بھی تو اسی سبت پر آئے گے حسین کے بچے بھی تو آئیں گے حسین کے ششواہے تو بھی آئے گے تو کیا ہاں گا وہ بہت جانیاں برداشت کر سکتے ہیں وہ تقریفیں اٹھا سکتے ہیں تو ہاں تو نہیں ہے حسین نے جراب مسلم کو تیار کیا اپنا سبیر براغر کے بھیجا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلم نے دو ساتھ دیا اور ملکوف کے طرف آئے گا اور کوفہ ایسا کوفہ اللہ تعبیر یہ کوفہ ہے خدا کی قسم جب کوفہ کا نام لیتے ہیں جسم ٹھیل جاتا ہے جسم کے اندر ایک در پیدا ہوتا ہے ایک ایسا کوفہ ہے یہ کہ جس کوفہ نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی جناب مسلم کو کوفہ میں مارد ہوئے لوگوں نے پہتری نیست اقبال کیا مسلم کو مسجد تک لے کے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد پر براثرے پرنے لگی جناب مسلم نماز پڑھانے لگے لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کرنا شروع کی لیکن اللہ اکبر یہ کچھ ہی دنوں کی بات تھی یہ کچھ ہی دنوں کا مسئلہ تھا اس کے بعد ایک لحم اللہ ماں ہو آیا جب ابن زیاد کوفہ میں تاقل ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ جو بھی مسلم کے ساتھ نظر آئے گا اس کا سرطن سے جدہ کر دیا جائے گا بھائی اتنا کہنا تھا کہ آپ جو مسلم نمازِ جماعت پڑھا رہے تھے کلٹ کر کے دیکھا تو مسجد میں ترہا نظر آئے مسلم نے چاروں طرف دیکھا اور تب ترہا نظر آئے اپنے آپ کو دیکھا کہ مسلم تنہا رہ گیا تو اب مسلم نے توجہ اچھا رہا ہوں مسلم کہاں جائے کس حالت میں جائے عزادار ہو لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلم نے دیکھا کہ آپ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ایک چاہنے والا تھا اور وہ بھی شہید کر دیا گیا جتنے بھی چاہنے والے تھے ان کی قدریں کار دے گئیں اب مسلم جائے تو کہاں جائے کلیوں میں مسلم بے کسی کے عالم میں پھرتے رہے اور ایک وقت تو آیا جو رات ہوئی تو ایک دروازے کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے ایک مرتبہ بھوک اور پیاس کے شکر مسلم کی بے کسی اللہ تعبیٰ پیاس کا غربہ تھا پیاس کا غربہ ہے مسلم پہر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں پہ انتظار میں ایک مرتبہ ایک مومن نے دروازہ کھولا ضروری پانے دروازہ کھولا کہاں دیکھا کہ ایک مسافر ہے جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ اس نے پوچھا تو میں کچھ چاہیے کہاں پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے بہت پیاسا ہو اگر وہ تو پانی بلا دو ایک مرتبہ جناب مسلم کو پانی دیا پانی پیا اور پانی دے کے چلی گئی پھر ایک مرتبہ پرڑ گیا آری دیکھا کہ مسلم ہی بہتے ہوئے ایک مرتبہ کہاں مسلم کون کون ہو یہ کوپ ہے یہ حالات بڑے ناسادھ ہیں حالات دھناب ہیں تم اپنے گھائے کیوں نہیں چلے جاتے ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا کاش میرا کوئی گھار ہوتا ارے میں یہاں میں آؤ بطن نہیں ہے کہ میں اپنے گھار دیا ہوں میں اپنے گھار جلا جاؤں کہاں جاؤں میں میرا کوئی گھار نہیں ہے ایک مرتبہ جنابہ مسلم نے اپنا شہر جناب بیان کیا اپنے نسبتیں بیان کی جائیسے ہی نسبتیں بیان کی ایک مرتبہ مہمین نے کہا بس کہنا کچھ نہیں ہے جلدی سے اندر آ لاؤ جب اپنے مسلم گھر کے اندر چلے گئے راب کا کھانا کھایا ایک مرتبہ سونے کے لئے چلے گئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ مرتبہ مرتبہ خواب سے اٹھے مومنہ سے خواب بیان کیا کیا زندگی کی یہ آخری دن ہے یہ کل کی صبح میری آخری صبح ہوگی مومنہ نے پوچھا ایسا کیا ہو گیا کہاں میں نے خواب میں اب مولا علی کو دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا علیہ مرتبہ آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہاں سے بچھلیں اب تمہارا وقت آم رہیا ہے اللہ اکبر یہ گفت کو ہوئے رہی تھی خواب بیان ہو رہا تھا کہ اتنے میں فولی یدید نے چاروں طرف سے گھر لیا ابن زیاد کی فوج نے چاروں طرف سے جراب مسلم کو گھر لیا گھر کو گھر لیا ایک مرتبہ جراب مسلم کی غیرت کو اجازت غیرت نے اجازت نہ دی کہ یہ کابلی منافق کہہ کے اندر گوشت آئے ہیں ابن زیاد کی فوج کر کے اندر چلی ہے جراب مسلم باہر نکر گئے ہیں جراب مسلم جب میدان میں نکلے تو جتنی طاقت کے ساتھ جتنی شجاہ کے ساتھ جراب مسلم نے جم کی ہے اُتھ کا اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن آزادہ آلوم یہ وہی لوگ تھے جو دو کے پاس تھے انہوں نے انہوں نے زمین کے ادھرے کوہ پھوڑا اُس کے اوپر گھاز ڈال دی ہے اور جراب مسلم سے جنگ کرنے لگے پیچھے اٹھنے لگے جراب مسلم آگے بھٹنے لگے ایک مرتبہ اُس کوئے میں گرے اب جس کے ہاتھ میں پتر تھا اُس نے پتر مارا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اُس نے نیزہ مارا جراب مسلم زمین سے اٹھ لے جا رہے تھے ایک ظالم نے ایسی تلوار سے حملہ کیا جراب مسلم کے تان چھوڑ گئے زمین کے اوپر گئے اللہ اکبر جراب مسلم کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کے ہاتھوں اور مہمد اشیو مان دے گئی اور گرفتار کرنے کے بعد ایک مطلبہ اِبن زیاد کی دربار میں لے جایا گیا اِبن زیاد کی دربار میں جب جراب مسلم پہنچے ہیں تو ایک مطلبہ ایک غلام نے کہا اے مسلم تم نے ہمارے ہمارے آقا کو سلام نہیں کیا ہمارے آقا کو سلام نہیں کیا مسلم نے کہا کس کو کہا ایک اتنے زیاد کو کہا میرا آقا صرف حسین ہے اس ملہون کو میں سلام نہیں کر سکتا بس آزارالو اِبن زیاد نے کہا اس نے میری طفل کیا ہے جلال کو بلایا کہا لے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو پتا کر کے اس کو دبا کر کے چھت سے اوپر پہنٹو چھت سے نہیں ہو جی پہنٹو جناب ان مسلم کو لے جا گیا جنابِ مسلم نے مولد مانگی کہ مجھے اتنی مولد دے دو کہ میں دو رکھ کر دماغ کر سکوں جنابِ مسلم نے دو رکھ کر دماغ بٹھی اور ایک مردمہ حسین کی طرف رکھیا جنابِ مسلم کو چھت سے نیچے گڑا گیا ہاتھوں میں رسیہ بانی گئی گلیوں میں گزید آ گیا ہوسین کوپا کے قریب تھے ہر آنے والے مصافر سے موز رہے ہیں مصافر کو کہاں سے آ رہا ہے کہ کوپا سے کہاں کچھ خبر ہے کہ بس خبر اتنی ہے کہ جب میں نے کوپا چھوڑا مسلم کی ناس پہ گزید آ جا رہا تھا مسلم کے پاؤں میں رسیہ باندی تھی ہوسین زمین پہ بیٹھے آواز دیں زینب ہلے میرے قریبوں زینب قریبوں بھائیات کیا ہو گیا ہوسین نے کہا کہ ایک مردمہ مسلم کی بچی کو لائے آ جائے مسلم کی بچی کو لائے آ گیا ایک مرتبہ حسین نے گوھر میں بٹھایا اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ گوشوارے لیے زینب بچی کے کانوں میں پہرائے ایک مرتبہ سر کے اوپر آخرنا شروع کیا دلازہ دینا شروع کیا ایک مرتبہ جب جنابِ مسلم کی بچی کے اوپر ہوسین صاحب کے اوپر ہاتھ بیٹھ رہے تھے ایک مرتبہ بچی نے پوچھا مامو آپ تو میرے ساتھ حساب آتا ہو کر رہے جائے سے میں یتیم ہو گئی ایک مرتبہ ہتنا کہنا تھا ہوسین نے ذر بیٹھ لیا اے بچی تو یتیم نہیں ہوئی ابھی میرا سایا تیرے زر کی اوپر پاکی ہے میں کہوں گا آقا ارے مسلم کی بچی کہ جس کے ساتھ یہ بتاؤں کل شاہ میں ضریبہ ہوگی سکینہ یتیم ہوگی دوشوارے چھین دیے جائیں گے دماغ جائیں مارے جائیں گے اللہ اللہ عنہ اللہ 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 فرما ظالمین رضا میں بدائی لا تسلیم اللہ مرے مات میں بسائن اللہ 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 اللہ